شرمندگی کی بات نہیں ہے ڈاک صاحب آپ کے خیال میں ہے کہ ہمارے لیے کہ یہ دیکھئے انڈیا یہ میں نہیں کہتا کہ انڈیا ابھی اپنی اپنا ویکسین بنایا ہے بگر میں ہم لوگ چلی اگر اپنا ویکسین نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس کو پریپیر تو کر سکتے ہیں ایک تو پھر ویکسین بن گیا ہے تو ادھر کوئی طریقہ پر لیے پریپوریشن کے لیے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے انڈیا بنائے گا اب انڈیا کو ان کا دارہ ہے جو چودیس لاکھ روزہ نہ بنا سکتا ہے خورا کے ایک ارب لیڈر بھئی ہوتا ہے جو معاشرے کی تقسیم اور تصبات سویتر اٹھ کے کھڑا جا دو منٹ کی اس نے تقریر کی ایک دن میں نے سنی میں حق کا بار رہ گیا جس پہ عمران خان صاحب کو دو گھنٹے لگتے ہیں تو اس نے انہوں نے یہ کہی کہ ایک ارب خورا کے وہ کونسی کمپنی کی ہے جو ایک ہی دفعہ لگائی جاتی ہے جانسن این جانسن کی شاید اقالی بھائی نہیں کی انہیں کی ہے اس کی وہ دیں گے انڈو پیسیفک ایریا میں سارے دنیا میں نہیں انڈو پیسیفک انڈو پیسیفک انڈیا کو خوش کرنے کے لئے انڈیا بنائے گا اب انڈیا کو وہ ان کا دارہ ہے جو چوبیس لاکھ روزہ نہ بنا سکتا ہے خورا کے ایک ارب سی نائن ممالک کو ڈونیشن بیچ چکا ہے فارٹی تھری کو بیچ رہا ہے تین سو بلین ڈالر یورپی یونین اس کے لئے مختص کر سکی آپ آپ جا گئے ہیں تو جائر ہے سیاسی مقاصد کے لئے اپنے سیاسر وہ جو یورپی یونین کے ہے وہ پاکستان کو بننوالی بھائی میں ابھی موجود ہے اتنی کے بھائی جو جور افطار ہے اور یہ اگلے سال کے انڈ تک دیں دوسرا انہوں نے کہا جی ایک گروپ بنائیں گے ورکنگ گروپ یہ سائبر کے لئے انہوں نے کہا جی چین کے خلاف نہیں تھا یہ محولیات کے بارے میں تھا محولیات اور اپنا یہ کرونا کے بارے میں تھا تو اگر اس کے بارے میں تھا تو فیصلوں کی یہ نویت کیوں ہے اچھا پھر یہ ہے کہ ایک ورکنگ گروپ کہا اس نے جیک سویلین نے امریکی سفارت خارے کی تاریخ میں بڑا دن ہے یہ بڑا دن بڑا دن پھر کس لئے ہے اگر چین کے بارے میں بات نہیں کی پھر کہا کہ ایک ہمیں جائزہ لیے کہ کسیم صدیقے لیے کون سا نظام اچھا ہے تو عامریت یا جمہوریت تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جمہوریت اچھی ہے میں نے کہا بڑا انکشاف کر دی یا رب تو مطلب کیا ہے مطلب یہ آپ ایک متحدہ بلاک بنا رہے ہیں دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لئے اب آپ کی پسپائی کا دور ہے اور چین آگے بڑھ رہا ہے آپ نے کل فیصلہ کیا آج فیصلہ کیا جاپان بھارت امریکہ ساری دنیا میں مل جائے تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے شروع ہو چکا ہے اب یہ آئے رہا ہے وہ وقت تو لے گا اور چین کا ارود شروع ہو چکا ہے تو باہر آل یہ کواڈ کا جلاسی ہے درون ٹیکنالوجی کی تو ابھی کابینہ نے منظوری دی ہے ابھی کانون بنے گا بڑا اچھا کیا تھا کہ ڈرون کی بڑے ہمیت ہے صرف جنگ کے لئے نہیں زراعت کے لئے اہم ہے اور بہت سی چیزوں کے لئے اہم ہے دنیا مبھر میں استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں پاکستان کو بس ڈرون بنانے چاہیے ہماری دفاع اس میں ایک اچھا فیصلہ سائنس اور ٹیکنالوجی کیلئے وزارت اس کو دے دی فواد چال صاحب ہمارا جو لنگو بول لپا جو ہے ہمارا بھائی ہمارے کے بھی یونیویسٹی کے ایک آدمی چیفہ اگر روس ایک چھوٹے سے قسمے میں واپس آیا تو اس نے کہا اس قسمے میں اتنی بڑی لائبریری اور یونیویسٹی تھی کہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے ٹیکنالوجی میں روس چین سے آگیا ہے ترکوں نے اس سے فائدہ اٹھایا امریکی اس پر ناراض ہیں ہمارے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے now this is the time کا روس کی طرف جائیں اور ٹیکنالوجی میں یہ ہمارا جے تھنڈر کا جو جنہا یہ بہن سے آتا ہے خیال ہے ہماری تھوڑی سی اللہ ہماری لاکھ اس لئے فیور کر رہا ہے کہ ہماری جو پور پاپولیشن اس کا نمبر ایک لارج ہے ان کی ایک تو امیونٹی زیادہ ہے دوسرا دیا living in open air تو جنرلی جو لوگ open air میں رہ رہے ہیں جن کی امیونٹی زیادہ ہے ان میں وہ کچھ asymptomatic بھی ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ ان میں ویرمنٹس نہیں آتی ہم اس لحاظ سے ویسے بھی اللہ نے جو ہمارے کنٹریز کو کچھ ایشن کنٹریز خون کو اس میں بچا لیا ہے مندگی کی بات نہیں ہے ڈاگ صاحب آپ کے خیال میں کہ ہمارے لیے کہ یہ دیکھئے انڈیا انڈیا یہ میں نہیں کہتا کہ انڈیا انڈیا ابھی اپنی اپنا ویکسین بنایا ہے بگر میں ہم لوگ چلی اگر اپنا ویکسین نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس کو پریپیر تو کر سکتے ہیں ایک تفہ ویکسین بن گیا ہے تو ادھر کوئی طریقہ کرنیے پریپیریشن کے لیے